سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیسے ہیں امیدہ سب خرید سے ہوں گے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو چھوٹی سی ڈیٹیل کے اوپر ڈیٹیل کیا کہ لیڈز کس کس قسم کی ہوتی ہیں لیڈز کافی ساری قسم کی ہوتی ہیں میں نے پہلے ایک دو ویڈیوز بنائی ہیں پریو فور کلویر فائٹنگ بنائی تھی اور پروبیٹ پہ بنائی تھی تو اس ویڈیو میں بھی تھوڑا سا بتانا چاہا رہا ہوں کہ لیڈز کیا کیا ہیں اب اکثر آپ کو کلائنٹ پوچھ لیتا ہے کہ ویکنٹ لیڈ ٹھیک اس کو ویکنٹ چاہیے ویکنٹ سی وی ای 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 انٹی ویکنٹ ویکنٹ لیڈ کیا ہوتی ہے یہ ویسے کامن سنس کی بات ہے یار ویکنٹ لیڈز لیڈ تو ہوتی ہے کہ اس کو لیڈ چاہیے جو کسٹمر چاہیے یا اس کو سیلر چاہیے باہر چاہیے اس طرح کیا ہے خالی جو پروپیٹیز خالی پڑی ہوتی ہیں جہاں پہ یعنی کہ کوئی رہ نہیں رہا وہ کسی کی پروپیٹی ہے وہ پڑی ہوئی ہے اس کو ویکنٹ لیڈز ہمیں مختلف کے سورسز سے مل جاتی ہیں پروپس ٹیم سے مل جاتی ہے زلو وغیرہ ہر جگہ پہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اکثر کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے ویکنٹ لیڈ چاہیے تو ویکنٹ لیڈ کیا جو پروپیٹی خالی پڑی ہوتی ہے جہاں پہ کوئی رہ نہیں رہا ہم اس کے مالک سے رابطہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا رابطہ نکال کے کہ بھائی انہیں بیچ نہیں ہے تو بتا ٹھیک ہے ہم کولڈ وال کرتے ہیں یا اس کو ایمیل ٹیکس کمپین جو چیز بھی ہم کریں بیہاف آف ہمارے آر کلائنٹ ٹھیک ہے ار کلائنٹ کے بیہاف کے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ویکنٹ لیڈ ہوتی ہے جو خالی پروپیٹیز ہوتی ہیں اب ویکنٹ لیڈ کے بعد آ جاتی ہے کہہ لیں فائر ڈیمیج ٹھیک ہے فائر ڈیمیج لیڈ ہوتی ہیں یہ کون سی ہیں جہاں کسی گھر میں اگر آگ لگی ہے آگ لگنے کے بعد وہ زیاری سی بات ہے ڈیمیج تو ہوگی پروپیٹی اب اس کو فائر ڈیمیج ہم کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ فائر ڈیمیج لیڈ ہوگی جن کا ٹیکس رہتا ہوتا ہے اب اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کا دو تین سال کا ٹیکس رہتا ہے پے نہیں کر سکتے ان کے پاس سورسز نہیں ہوگی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو سیل آٹ کرو ٹیکس اپنا کلیر کرو جان چھڑاؤ آگے کو جاؤ ٹھیک ہے وہ پروپیٹیز جن کا اکثر ٹیکس ہوتا ہے دو تین سال کا ہمیں کلائنٹ ہی کرائیڈ رہے دیتا ہے کہ دو تین سال کا ٹیکس اور اتنے سے اتنے تک ہو تو آپ اس کو نکال دیں پھل کر لیں ٹیک ہے وہ ٹیکس ڈیلیکنٹ لیڈز ہوتی ہیں تو ہمیں اکثر وہ بھی چاہیئے ہوتی ہیں ٹیک ہے نا ہم ٹیکس ڈیلیکنٹ لیڈز جو ہیں وہ بھی نکال کے کلائنٹ کو دیتے ہوتے ہیں اور بھی کافی قسم کی ہیں جیسے جیسے انشاءاللہ ذہن میں آتی جائیں کہ میں کوئلوں کو ویڈیوز کے پر بناتا جاؤں گا اور آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن انشاءاللہ پروائیڈ کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ٹیک ہے اور ٹریننگ لیتے رہیے گا ویڈیو سوٹی بھی بنا نہیں کوشش کروں گا لیکن اکثر ویڈیوز جو بڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ اندر چیزیں ہوتی ہیں اس کے جو بتانی پڑتی ہیں تو ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی چیزیں آپ لوگ کوئی فائدہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی تب تک کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا